بسم اللہ الرحمن الرحیم create auto border quickly and easily یعنی border apply کیس طرح سے کیے جا سکتے ہیں automatically ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے selection define کری اور selection جہاں تک border ہمیں چاہیے ہیں وہ ہم نے یہاں سے home menu میں جائے گے select کیے sale اس کے بعد all border یہ ایک طریقہ ہوتا ہے all border لیکن مسئلہ یہ آجاتا ہے ہم نے انٹری کری اور انٹری کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ہم نے نام دے دی ہے انٹر تو اب ہمارا کام یہاں تک ہو گیا بس اتنے سیل میں ہم نے کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں in borders کو جو ایکسٹرا آرہے ہوتے ہیں جو apply کرے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے ان کو clear کرنا پڑتا ہے یہاں سے جاکے no اس کے بعد پھر دوبارہ select کریں پھر یہاں سے all border کریں گے تو یہ ساری مشکل آتی ہیں اکسر اکسل میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ورکشیٹ کے اندر تو خاص طور پہ جب ہم border apply کر دیتے ہیں تو یا تو وہ range زیادہ select کر کے apply ہو جاتے ہیں یا پھر کام ہو جاتے ہیں تو بار بار ہم border کو add کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام اور زیادہ ہوگا تو پھر ابگر ہم نے یہاں تک border دی ہیں اس کے بعد میں انٹر کروں یہاں سے next line میں تو پھر ہمیں یہاں border نہیں ملیں گے الگ سے دوبارہ اس کو select کرنا پڑے گا جہاں تک کام آگے بڑھانا ہے اور وہاں کے بعد پھر اس کو border کریں گے تو ان problem سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو یہ آج کی اس class میں بتاؤں گا یعنی ایسا کوئی solution کہ بس ہم entry کریں یہاں پہ one اور پوری heading کے ساتھ border شو ہو جائے پھر اس کے جب next یہاں پہ two کریں تو automatic پوری raw border میں آجائے تو یہ طریقہ بغیر VBA کے آج کی اس class کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس class کو اور یہاں پر select کر لیتے ہیں ہم جہاں تک ہمیں کام کرنا ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں تک ہماری entry ہو سکتی ہے کہاں تک ہم کام کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں طریقہ بتا رہا کیونکہ border جس میں show نہیں ہوں گے border cup show ہوں گے جب آپ entry کریں گے تو اندازے سے اس کو آپ پورے all control ship down arrow کریں گے تو 10 لاکھ تقریبا ایک شیٹ میں raw ہوتی ہیں تو یہ پوری selection بن جائے گی اور selection بننے کے بعد last row تک selection بن گئی اب ایک چیز میں بتا دوں کہ selection جو ہوگی اس کو unselect کر رہا ہوں میں control up تو یہاں heading select نہیں کریں گے heading کے بعد والے جو cell آ رہے ہیں اس کو بھی ہٹا دیں تو ہم 1,2 کو heading کے بعد والے cell سے selection بنے گی all and row تک اس کے بعد condition میں جائیں گے یہاں پہ دیا ہے new rule جیسی new rule click ہوگا ابھی ہم last row پر آئے ہیں اس پہ click کریں گے اوپر آ جائیں گے heading کے پاس اپنی لیکن new rule سے یہاں پہ ہم last row پر یہ اس کو cancel کر دیتے ہیں اور condition میں دوبارہ جائیں گے manage rule میں manage rule سے جیسی click کریں گے تو یہ واپس heading پہ آ جائیں گے اوپر اپنی when i scroll کرنا پڑے گا تو بہت time لگ جائے گا manage دیکھیں اپنی جیسی manage میں آ جائیں گے تو یہاں پر ہم top heading کے پاس آ جائیں گے اپنی اس میں option ملے گا new new rule میں جائیں گے یہاں پہ دیا پہ use formula اور اس میں آ جائیں گے equal first جہاں سے entry start کرنی ہے اس cell پر کلک یہاں میرے پاس اس کا cell address آ رہا ہے B5 اب جب condition formatting سے formula لگاتے ہیں تو row اور column دونوں سے پہلے ڈالر آ رہا ہوتا ہے یعنی cell fix ہوا ہے تو اس کو ہم اٹا دیں گے جو row سے پہلے ڈالر آ رہا ہے اور یہاں پر کلک کریں گے cell address کے بعد اور یہاں پر not equal کا sign یعنی less than اور greater than اس کا مطلب ہوتا ہے not equal اور یہاں not equal کس کے دو دفعہ inverted comma یعنی blank اگر ہم نے کہا B5 برابر نہیں ہوتا blank یعنی کچھ ہے اس cell میں تو پھر اس کا format کیا رکھنا ہے یہاں سے جائیں گے format میں اور یہاں دیا ہوا ہے border border میں جا کے outline چاہیے اس border کی پوری آپ کو یہاں سے click کریں selection define ہوئی ہوئی ہے اور ok کر دیں یہاں سے آ کے ok apply ok اب دیکھیں ابھی کچھ نہیں ہے جیسی one کریں گے آگے outer border 2 3 4 5 6 7 تو اس میں یہ دکھت نہیں آئے گی کتنا کام آپ کو کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ apply کر دیا آپ جتنی آپ کا data entry کا کام ہے اگر کام ہے تو اتنی بارڈر شو ہوں گے اور اگر زیادہ add ہوتا رہے گا تو وہاں تک آپ کے automatic border چلتے رہیں گے تو سمجھ میں آگئی آج کی یہ کلاس اور اس میں اگر اور مزید فارمیٹ وغیرہ کا بک کو کرنا ہے یا کلیر کرنا ہے اس میں کچھ تو مینیج رول میں ہی آپ کو جو کنڈیشن فارمیٹنگ آپ نے دیوئے یہاں مل جائے گی اس کو ایڈیٹ کرنا ہے یہاں سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں کنڈیشنز کو فارمیٹس وغیرہ کو اس میں دیکھ سکتے ہیں اور جیسے اپنے سف سے کلر کرنا ہے میں نے بورڈر کے حوالے سے بتایا ہے تو میں نے بورڈر اوپشن کا بتایا ہے اس میں ڈاؤن، ٹاپ، بورٹم وغیرہ ایسے بورڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کلر سیل دی سکتے ہیں فونٹ کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں اور اس کی میں نے پہلے بھی اپنے شاپس لامی یوٹیوب چینل پر اس کی کمپلیٹ ویڈیو تقریباً کمپلیٹ یا پھر بہت سے جو یوز ہونے والی چیزیں ہیں مین مین میرا یہ کام یا کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں آپ کو ریپرزنٹ کروں جو آفیس یوز میں آتی ہیں ایکسٹر آنری ہیں تو بہت ہی ساری لیکن جو زیادہ تر پرابلمز آتی ہیں وہ میں ڈسکرس کرنے ہی کوشش کرتا ہوں تو فرسٹ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی جار کے کنڈیشن پرمیٹنگی ڈیٹیل والی ویڈیو آپ میرے شاہر فردسان یوٹیو چینل پر وچ کر سکتے اور مزید ویڈیو کے لنک جو ہوں گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے وہ بھی آپ وچ کر سکتے ہیں کافی کام کی جو ویڈیو ہیں وہ میں نے اس میں لنک دیئے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کو اگر کینسل کرنا ہے تو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں اپنا خیال رکھیں دعا میں آدھ رکھیں شاہر اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ